یہ نماز مومن کی میراج ہے اور یہاں سوفیہ نہ نکتہ بھی اگر آپ جا کے تو سنا دوں آپ ادرات کو سوفیہ فرماتے ہیں اگر انسان کو سمجھ آجائے نا تو یہ نماز نہ چھوڑے وہ کیسے کہتے ہیں نبی پاک میراج پر گئے تھے نبی ایک مرتبہ میراج پر گئے ہماری پانچ میراجیں لے کے آئے ہیں آواز پھر مٹھی یہ پانچ کلو دسیر ہیلا کے گزارہ کر لیا پر ٹکی علی زبان نہیں ہیلا سکے سمجھ آرہی ہے نا اس واسطے نماز کی طرح بھی آپ توجہ فرمایا کریں یہ پکڑ لیں بھی دروے سے تو مربانی فرمائیں یہ جو آپ نے رب کے سامنے جھکتا ہے نا رب پھر اسے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا ہے تو اس واسطے ذرا اس بات پر بھی توجہ بات دور نہ چلی جائے فرمایا نون یہ حروف مقتعات میں سے ہے صوفیہ جب پڑھتے ہیں تو یہ الفاظ اپنے معنی کو واضح کر دیتے ہیں جس کے جتنی پروازوں اس کے مطابق نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر یہ یہ معنی منکشف ہوئے کچھ میں بھی سناتا ہوں بعض علماء فرماتے ہیں یہ جو لفظ نون ہے نا یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ وہ کیسے فرمایا جو اللہ کا نام ہے نا رحمان یہ اس کی نون ہے آواز کمزوروں والی وہ پیچھے سڑک تک بندے ہیں سبحان اللہ کی آواز کمزوروں والی ہے بولو پھر سناؤ دوبارہ پھر سنیے یہ جو نون ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور کون سا نام ہے رحمان اس کے جو آخر میں نون ہے نا یہ وہ والی نون ہے تو کہا بھی یہ نون کیوں مراد ہے یہاں پر اس پر کوئی دلیل بھی تو ہوگی نا ان پر جو واضح ہوا فرمایا یہ جو لفظ رحمان ہے نا اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں ہر عام و خاص اپنے پرائے پر رحمت کرنا تھوڑا سا میں بات کھول دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لفظ رحیم ہے ایک لفظ رحمان ہے دو لفظ ہے نا دونوں کا معنی رحمت کرنا ہے حالانکہ بلاغت کلام اس کے اندر یہ اصول ہے ایک ہے کہ دو الفاظ ایک ہی معنی والے اکٹھے آ جائیں تو یہ کلام کے حسن کو ختم کر دیتے ہیں یہ تھوڑی حیات ہے اوکھی گال پر اوکھیاں بھی تقریرات سون لیا کرو میرے یہاں دوڑی آتے مانیتے نا گال رکھیا کرو سمجھا رہی ہے نا رحمان کا معنی اس میں بھی اس کے اندر جو مادہ رحمت والا معنی پایا جاتا ہے رحیم کے اندر بھی مادہ رحمت وہ بھی رحمت یہ بھی رحمت اب یہ تو دو مرتبہ اللہ نے رحمان انہیں کا ذکر کیا تھا تو ساتھ میں کسی اور صفت کا ذکر کر لیتا غفور کا کر لیتا قہار و جبار کا فرما لیتا دو مرتبہ رحمت کا ذکر کیوں کیا اب سنیں اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے جو رحمان ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا میں ہر عاموں خاص کوئی بھی مخلوق ہو فرشتے ہو یا کیڑی ہو سمجھا رہی ہے انسان ہو یا جنو جنور ہو چرند ہو پرند ہو کوئی مخلوق ہو مسلمان ہو کافر ہو ہشائی ہو جو ابھی ہے وہ جو سانس لے رہا ہے کھانا کھا رہا ہے گھر بھار ہے اس کو جو رزق دیا ہے یہ سب کچھ پرندے جو کھا رہے ہیں فرشتے جو سانس لے رہے ہیں اس کے علاوہ یہ چرند پرند جو کچھ ہے یہ جو کھا رہے ہیں یہ اللہ کے رحمان ہونے کا اظہار ہے آواز کمزوروں والی گوڑے پھڑنا لیکم آج چاکے بولو نظر پیار دینا رحمان کا مطلب ہوتا ہے جیسے سب ہی سانس لیتے ہیں سب ہی کھانا سب ہی کا گھر ہے یہ اللہ کے رحمان ہونے کا اظہار ہے اللہ نے اپنی یہ صفت کا دنیا میں اظہار کیا ہوا ہے کھاؤ بھی اور جو مرضی کرو سارا کوئی تمہیں دے دیا ہے واقعی قیامت اللہ دن آئیں گے تو پھر ہم پوچھ لیں گے کوئی بھاگے گا نہیں ہوا یہ دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے یہ رحمان ہونے کا اظہار ہے اور رحیم کا پھر کیا مطلب ہے رحیم کا مطلب یہ ہے اگر اب بھی آپ نہ بولیں تو نائنصافی ہوگی رحیم کا مطلب یہ قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے انبیاء کے ماننے والے تھے یا مصطفیٰ پر ایمان لانے والے مسلمان اللہ